اہد کو پورا کرو معاہدہ جہاں بھی ہو جائے اب یہ جان لی دی اچھی طریقے سے کہ معاشرے کے اندر یہ اہد جو ہے اور معاہدہ یہ کسی ایک شکل میں نہیں ہوتا لین دین کی اور معاملات جو انسانی ہیں ان کی اکثر شکل کیا ہے وہ اہد ہے آپ نے ایک مزدور کو میمار کو رکھا ہے شام تک اسے کام کرنا ہے اس کی آپ نے ایک مزدوری معاہدہ کی ہے یہ ایک معاہدہ ہے آپ کا اب اگر وہ میمار کام نہیں کرتا کام چوری کرتا ہے کہ اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ آرام سے بیٹھ گیا ہے تو یہ در حقیقت اس کے در خیالت کر رہا ہے اس کے اندر امانتداری کا مسئلہ کیا ہوگا اہد پورا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے پورے جی لگا کر پوری توجہ کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ کام کریں تب اس کے لیے شام کو جو مزدوری ہے اس کی وہ اس کا استعمال اس کا حاصل کرنا اس کا لینا جائز ہوگا ورنہ نہیں اسی طرح امپلائر امپلائی لوگ محکموں کے اندر منازم ہیں سرکاری منازم ہیں پرائیویٹ کمپنیوں میں منازم ہیں ریمنیریشنز تیہ ہیں ان کے یہ حقوق ہیں ان کو یہ کچھ ملے گا تو اب اس کے اندر بھی ایک معاہدہ ہے شادی بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان عورت کے حقوق ہیں وہ مرد کو عدا کرنے ہوئے مرد کے حقوق ہیں وہ عورت کو عدا کرنے ہوئے تو یہ اوفو بالاہد جو ہے یہ میں اس سے پہلے جو دوسرا درست تھا ہمارے منتخب نساب کا اس میں آیابر آیابر میں بھی آیا ہے وَالْمُوْفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِزَا عَحَدُو اور اپنے اہد کو نبھانے والے پورا کرنے والے جبکہ وہ باہم ایک معاہدہ کر لے تو یہ بھی انسانی معاشرے کا اسلامی معاشرے کا ایک اہم وصف ہے کہ اس میں وعدہ کر لیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے اِنَّ لَحْدَ كَانَ مَسْئُولَا اور دیکھو عہد کے بارے میں تم مسئول ہوگے عہد مسئول ہے یعنی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے فلا عہد کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا تم نے فلا وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا اور ظاہر بات ہے کہ بندہ مسلم کے لیے بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب نہیں کرنی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ معاملہ تو میرے اور اس بندے کے درمیان تھا اس سے اللہ سے کیا تعلق نہیں در حقیقت جب تو معاہدہ کر رہے ہوتے ہو تو اللہ گواہ کے طور پر موجود ہوتا ہے اللہ شہید بیننا و بینکم اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر معاقصہ کرے گا پوچھے گا تم نے وہ عہد پورا کیوں نہیں کیا